رسول ہونا اور ہے رسولوہو یہ کچھ مختلف سی شئے ہیں آج میں نے تحقیق کر لی چوراسی مرتبہ قرآن مجید میں رسولوہو رسولوہو رسول ہی آیا ہے ایک مرتبہ بھی حضور کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا رسولونا دو مرتبہ حضور کے لیے آیا ہے چار مرتبہ صرف ایک ایکسپشن ہے رسولی حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے آئے ایک ایک ایکسپشن ہے لیکن نوے مرتبہ کے استعمالات میں اگر ایک ایکسپشن ہے تو انگریزی کا تو قائدہ یہ ہے میرا اصول ثابت ہو گیا کہ عبد دیگر عبدوہو چیزیں دیگر رسول سب ہے رسولوہو کا بتمام و کمال اطلاق صرف محمد پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نقلا ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں اس ترقیب کے ساتھ رسولوہو یہ حالت نصبی ہے رسولوہو یہ حالت رفی ہے رسولہی یہ حالت جری ہے ان تینوں شکلوں میں یہ لفظ حضور کے سوا پورے قرآن میں کسی رسول کے لیے نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی میں کوئی دلیل نہیں کہہ رہا جب رسول اور بھی ہیں حضرت عیسیٰ عیسیٰ بھی رسول تھے حضرت موسیٰ بھی رسول تھے حضرت نوح بھی رسول تھے حضرت حود بھی رسول تھے رسول تو سب ہی تھے لیکن کوئی بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس انداز میں میں اس سے جو چیز اخص کرتا ہوں اس کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں ذوقی دلیل ہے یہ میں اپنے ذوق کی منیاد پر یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس سے میں یہ اخص کرتا ہوں کہ اللہ کی رسالت کا مصداق کامل و اتم محمد الرسول اللہ ہے فلس کانوٹیشن اف دس ورڈ اس کی جامع ترین کامل ترین اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے صرف محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی بیدرہ آپ کے سامنے ایک اور اعتبار سے بھی بات رکھ دوں ہمارے ہاتھ مختلف رسولوں کی نسبتوں کے لیے بھی مختلف الفاظ مستعمل ہیں آدم صفی اللہ عیسی روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیہ اللہ موسیٰ قلیم اللہ چلت کرتے جائیں نجی اللہ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نسبتِ رسالت اپنے لقطع عروج اور تکمیل اور کمال کو پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ تو پھر میں ارز کروں گا کہ میرے نزدیک تو چونکہ ایک انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے ذوق کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ تو اسے اہمیت دیتا ہے لیکن میں اسے کوئی قطعی دلیل نہیں کہہ رہا لیکن اصل میں اب جو دلیل میں آپ کے سامنے نانا چاہتا ہوں وہ پورے منطقی تجزیہ کے ساتھ نانا چاہتا ہوں کہ رسالت و نبوت دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نقطع عروج اور کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی دیکھئے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں اس روح عرضی پر قافلہ آدمیت جب شروع ہوا ہے حضرت آدم سے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت دونوں نے بے ایک وقت سفر شروع کیا ہے آدم پہلے انسان بھی ہیں اور آدم پہلے نبی بھی ہیں دونوں قافلوں کا سفر بے ایک وقت شروع ہوا لگ بگ چھ ہزار برس آٹھ ہزار برس جتنا بھی حضرت آدم اور حضور کے درمیان فصل ہو یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال یہ کوئی لاکھوں کروڑوں برس کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو بائلدی میں گفتگو ہوتی ہے ملینز اور فیئرز اور بلینز اور فیئرز کی وہ وہ در حقیقت ہومو سیپینز کے حوالے سے ہے انسان آدم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے نہیں آدم اب یہ مسئلہ اس وقت جو ہے اس وقت میں اس کی وضاحت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا یہ میرے موضوعات میں سے ہے اس پر میرے کیشف بھی موجود ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس یا تو بھی یہ کہ بائبل ہے تورات ہے تورات میں انبیاء کی تاریخ جو ہے کلنالوجیکل آرڈر میں ہے زمانی ترتیب کے ساتھ ہے یا پھر جو بھی دنیا کے شواہد ہیں حضرت آدم آج سے آٹھ ہزار نہیں تو میکسیمم دس ہزار برس قبل کی شخصیت ہے تو اگر ایسا ہے تو ساڑھے آٹھ ہزار برس تک یا ساڑھے چھ ہزار برس تک دونوں کافلے ساتھ ساتھ چلے نبوت آدمیت آدمیوں ہی میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے وہی آ رہی ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدًا یہ چارٹر دے کر بھیجا گیا حضرت آدم کو دنیا میں اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے آتی رہی نبوت اگرچہ رسول پہلے ہم مانتے ہیں کہ حضرت نوح ہے نبی پہلے حضرت آدم حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین حضرت شیس اور حضرت عدریس حضرت شیس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حضرت عدریس کا ذکر قرآن میں بھی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہسٹری آف دی پروفرز کے اعتبار سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے تورات کی طرف اس لیے کہ زمانی تاریخ کے ساتھ جو تاریخ بیان ہوئی ہے وہ وہاں بیان ہوئی ہے قرآن مجید نے اس ترتیب کے ساتھ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کیا ہے حوالے دیئے ہیں اور ترتیب بھی مختلف ہوتی ہے کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے اور حضرت عبراہیم کا بات میں ہو رہا کہ اس کچھ جگہوں پر آپ کو ایک ترتیب بھی ملے گی حضرت نوح پھر حضرت حوت پھر حضرت سالح پھر حضرت عبراہیم حضرت لوت حضرت شعب پھر حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ اور پھر محمد الرسول اللہ عام طور پر آپ کو یہ ترتیب ملتی ہے اور یہ ترتیب یہ زمانی ترتیب ہے لیکن اس میں بھی پوری تاریخ تو مکمل نہیں ہوتی کم سے کم قرآن مجید میں اٹھائیس ادتیس انبیاء کے نام ہیں اور ان کی زمانی جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کی اس طریقے سے ترتیب موجود نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے پہرات کی طرف بہرحال یہ جو ایک عرصے تک قافلہ نبوت اور قافلہ آدمیت ساتھ ساتھ چلتے رہے ایک جگہ آ کر قافلہ نبوت کا روگ گیا جس کو میں نے کہا ہے کہ وہ ارتقاء کے مراحل تیہ کر کے تکمیل کو پہنچ کر ختم ہوا یہ ارتقاء تین اعتبارات سے ہوا ہے اور ان تینوں اعتبارات سے تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کے دین پہلو وہ کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے پہلا ارتقاء ہوا ہے مادلی علوم میں آج یہ بہت ایکسپلوشن ہوا ہے ہمارے جو فیزیکل سائنسز ہیں ٹیکنالوجی ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے لیکن بارال شروع تو ہو گیا تھا یہ سفر پہلے کہیں آدم کے کسی دو بیٹوں نے یا پوتوں نے یا پڑ پوتوں نے دو پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری کوئی برامت ہو گئی ہوگی تو وہ بڑے موجید شبار ہو گئے ساپ آگ ایجاد کر لی اتنی بڑی ایجاد پھر کہیں اس کے بعد اور ایجادیں ہوئی اور ایجادیں ہوئی ہوتے ہوتے یہ پچھلے دو سو برس یہ بہت ایکسپلوشن ہے سائنس کا لیکن یہ جو ہے ارتقاء جو اب بھی جاری ہے اس ارتقاء کے ساتھ تکمیلی رسالت کا کون سا پہلو متعلق ہے آہ حضور سے پہلے تمام رسول صرف علاقائی یا قومی رسول تھے کل نوع انسانی کے لیے صرف ایک رسول ہے جو مبوس ہوئے اور وہ محمد الرسول اللہ کیوں آپ سے پہلے فیزیکلی امپوسیبل تھا کہ کسی ایک نبی کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ جائے امپوسیبل ذرائع رسول رسائل نہیں ہے کومنیکیشنز نہیں ہے دنیا بہت بڑی تھی اب جو دنیا سکڑ کر بڑی چھوٹی سی ہو گئی ہے ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے چودہ سو برس قبل بھی جبکہ حضور کی بیرست ہوئی ہے بہرحال یہ فاصلے اتنے کم ہو چکے تھے کومنیکیشنز اتنے ڈیولپ ہو چکی تھی آپ کو معلوم ہے کہ کتنا پہلے حضور سے یعنی حضرت مسیح سے بھی تین سو برس قبل جو ہے وہ سکندر عاظم مغدونیا سے چل کر دریائے بیاس تک تو پہنچ گیا تھا 300 بی سی میں ان سے بھی پہلے نبالوں وہ اٹیلا وغیرہ جو چلا ہے منگولیا سے تو ڈنیوب کی واضی تک پہنچ گیا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ فاصلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک آتے آتے اب یہ دنیا میلز آف کومنیکیشن کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ایک عالمی رسالت بین الانسانی یا بین الاقوامی رسالت جو ہے اس اعتبار سے اب دنیا قابل ہو گئی ہے کہ اس رسول کو بھیج دیا جائے جو پوری نوع انسانی کی طرح رسول بنا کر بھیجا دیا یہ نکتہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے روٹ کرتے ہی ہوں گے تمام رسولوں کا ذکر ہوگا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَا قَوْمِهِ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا گیا وَإِلَا سَمُودَا أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا الَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا صرف محمد الرسول اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن سراحت کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر واحد رسول ہے اللہ کے ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قومیں یا قومیں یا قومیں قرآن مجید پڑھ لیجئے سارا حضور کی دعوت آتی ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قومیں یا قومیں یا قومیں میری قوم کی لوگو اس میں صرف ایک گھپلہ ڈال دیا ہے وہ گھپلہ ڈالا ہے سینٹ پول میں قرآن کی صراحت بھی ہے کہ حضرت مسیح تمام دنیا کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے سورہ آل عمران میں سری الفاظ ہیں رسولاً الہ بنی اسرائیل اور انجیل میں الفاظ موجود ہے حضرت مسیح کے میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں صراحت بلکہ غیر اسلائیلیوں تک دعوت پہنچانے سے آپ نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے جو الفاظ آتے ہیں بائبل میں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے وہ صحیح الفاظ دقل نہیں ہوئے وہ صحیح الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مسیح نے اس درجہ شدت اختیار کی ہوگی آپ نے جب روکا ہے کہ غیر اسلائیلیوں تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے جب اپنے ہوارین کو دعوت کے لئے آپ بھیج رہے ہیں جاؤ اب بڑا پیارا ہے وہ وعظ اس کے مختلف پہلوں ہیں تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو یعنی میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں لی تم سے کوئی فیس نہیں لی میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے پڑھایا ہے تمہاری تربیت کی ہے تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو جاؤ پہنچاؤ بس کل میں اور اس بات کو لیکن غیر اسلائیل کے نہ جانا کوئی انسان اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا بائبل کے الفاظ تو یہ میرے نظرین ان الفاظ کے اندر کوئی موچنی چھوئی ہے لیکن یہ سراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت مسیح نے روکا ہے کہ تبلیغ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے وہ غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے اور میرے لیے ظاہر بات اور آپ کے لیے نصیق قرآن ہے یہ جبریل تو چونکہ انجیل جو ہے چونکہ کروبریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کی تصدیق کر رہی ہے توسیق کر رہی ہے تو اس لیے دلیل ہے برنہ میرے اور آپ کے لیے نصیق قرآن کہ رسولاً الى بنی اسرائیل رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے درمیان یہ ہمارا ایمان ہے کوئی نبی اور ہے ہی نہیں اس کو فترت اولہ کہتے ہیں حضرت مسیح اور حضور کے درمیان چھ سدیاں ہیں فترت اولہ اور پھر حضور کی تنبوت اور پھر نبوت کا خاتم ہے تو اس دوران میں گویا کہ آخری اگر کوئی انسان ہو سکتے تھے تو وہ تو حضرت مسیح تھے جن کی کے بیست جو ہے وہ عالمی سطح پر یا بیلالاقمامی یا بیلالانسانی سطح پر ہوتی لیکن قرآن اور انجیل دونوں کی نصوص اس کے اوپر قطعی طور پر دلانت کر رہی ہیں کہ ان کی بیست پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی یہ سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے اور جنٹائلز میں یا غیر بنی اسرائیل کے اندر اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس سے روک گیا تھا بہرحال یہ تو تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ گیا اصل بات جو نوٹ کرنے کی تھی وہ کیا ہے کہ یہ جو ختم نبوت اور ختم رسالت کا پہلو ہے تکمیل رسالت کا کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے جبکہ آپ سے پہلے تمام امبیاء و رسل اپنی اپنی قوموں یا اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھیجے گئے اس کا تعلق ہے ارتقائے انسانی کے اس پہلو سے کہ یہ ذرائع جو ہیں رسل و رسائل مینز آف کمیونکیشنز کی نیولیپمنٹ جب ہو گئی اس قابل کہ ایک رسول کی دعوت پوری نو انسانی تک پہنچ سکے تب ہی ظاہر بات ہے کہ عقلی اور منطقی طور پر ایک عالمی نبوت و رسالت کا کی بیست ہونی چاہیے تھی اب دوسرا پہلو لیجئے اور اس میں اب بچاتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھئے میں نے اس سے پہلی آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سورہ صف کی اس آیت کا اس وقت جو ہے میری اس گفتگو سے تعلق صرف اتنا اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ وہی اتمام کا لفظ آ گیا یہاں حضور کی بیست کے ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ اکمال و تکمیل اور اتمام و تکمین یہ جو تصورات ہیں ان کو ذہن کے ذات ہمیشہ قائل رکھیں تو یہاں بھی فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھونکے سے بجا دیں اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی نا پسند اب اگلی آیت ہے جو قرآن مجید میں تین دفعہ آیت کا یہ حصہ بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوا ہے دو جگہ پر ہے سورہ صف اور سورہ توبہ میں اور ایک جگہ سورہ فتح میں ہے لیکن ہوا سے لے کر اور دین ہی کل ہی تک کوئی فرق نہیں یہاں میں رسولہو یہ پہلے بیان کر چکا ہوں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر یہاں رسولہو اس رسول کامل کے مفہوم میں اور اس کے ساتھ ذہن میں ٹانک لیجئے کہ اس کا پہلا مذر کیا ہے پوری نوع انسانی کے لئے رسول اب یہ کہ دو چیزیں دے کر آپ بھیجے گئے بالہدہ و دین الحق ایک آپ کو الہدہ دی گئی الہدہ ہدایت لیکن الہدہ اور ہدن اس میں جو فرق ہے اسے نوٹ کر لیجئے انگریزی میں آپ کہیں گے اے مک اور دی مک کیا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کی نہیں ایمین دی مین زمین و آسمان کا فرق ہے خودن نکرہ ہے ہدایت الہدہ اب یہ علیف لام یا تو حسر کر رہا ہے اور اس میں بھی سمجھئے وہ اتمام اور تکمیل ہدایت کاملہ القرآن جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کامل ہو گئی اب اس کو سمجھئے نوع انسانی کا ارتقاء ایک میں نے ارس کیا کہ وہ ہوا ہے خالص مادی سطح پر جس سے تعلق ہے ذرائع رسل و رسائل مینز آف کمیونکیشن کا جس کے بنا پر رسالت جو ہے قومی رسالت اور علاقائی رسالت سے بڑھ کر عالمی رسالت بن گئی دوسرا تعلق ہے ہدایت کا یہ خودن کا لفظ آیا تھا جب حضرت آدم کو چارٹر دیا گیا جاؤ سبھالو دنیا کے خلافت فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي حُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِنْ وَلَا حُبِعَسَنُونَ یہی لفظ آتا ہے تورات کے بارے میں اِنَّا اَنزَلَّتْ تَورَات فِيهَا هُدَمْ وَنُورَ ہم نے ہی تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا یا ہدایت بھی ہے نور بھی ہے یہی لفظ آیا انجیل کے بارے میں فِيهَ هُدَمْ وَنُورَ سورہ مائدہ میں ہیں یہ دور ہدایت بھی ہے نور بھی ہے یہ ہدا جو ہے ارتقاء پا کر تدریجی مراحل تیہ کر کے الہدا کی شکل میں کامل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ جو بھی فلسفے کا تعلق علم ہے اور ہسٹری آف فلوسفی سے جس کو کوئی شغف ہے وہ جانتا ہے تاریخ انسانی کے بارہ سو برس سب سے پہلے مجھ سے یہ بات کہی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ہوں کے مغفرت فرمائے ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا تھا جو بات میں کہہ رہا ہوں ادھر تو میرا ذہن منتقل ہوا ان کا نہیں ہوا لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ تاریخ انسانی کے چھے سو برس جو ہیں وہ بہت فکری اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں بارہ سو برس چھے سو قبل مسیح سے لے کر چھے سو بعد مسیح تک جو فلسوفیکل تھوٹ ہے انسان کا جو انسان کا فلسفیانہ فکر ہے وہ سارے ارتقائی مراحل تیہ کر کے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا ان بارہ سو برس میں انسان ذہن مچور ہو گیا تھا سارے فلسفیں ان بارہ سو سالوں میں پیدا ہو چکے سارے مذہب ان بارہ سو سالوں میں پیدا ہو چکے اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے جو فلسفیں آج نئے نئے ناموں سے آتے ہیں اگزسٹانشلزم اور لوجیکل پوزیٹیوزم اور فلانائزم اور فلانائزم اور ایٹمزم اور ایمپیریسزم وغیر سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ فلسفیں پرانے ہیں صرف نئی موتلوں میں نئے لیبلز کے ساتھ پرانی شرابیں ہیں وہ دعوے سے کہتے ہیں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چھ سو قبل مسیح سے لے کر چھ سو بعد مسیح تک یہ سارے فلسفیں آ چکے گویا کہ انٹیلیکچولی انسان مچور ہوا ہے ان بارہ سو سالوں میں یہی بات پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا مجھے جو سب سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ پروفیسر یوسف صلیم چشنی صاحب نے بتائی تھی جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا میں نے فوراں کہا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے چھ سو دس میں اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق جب انسان بحثیت انسان فلسفیانہ سوچ جو سوچ سکنا تھا سوچ چکا تب یہ آخری کتاب انہدہ نازل ہوئی ہے اور تب وہ وحی نازل ہوئی ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الانسان من علق اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ ہے وہ انسان کا انٹلیکچول ارتقاء ایک تھا فیزیکل سائنسز کا منز آف کمیونکیشن کا ارتقاء وہ انتقاء تو اب بھی جاری ہے فیلسوفیکل تھوٹ اس سے آگے جائی نہیں سکتا جہاں جا چکا جا چکا آگے تو ظاہر بات ہے کہ عالم غیب کے معاملات ہیں موت کے پرے جھانت کر تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا پیدایش سے قبل کے واقعات کو اب کوئی کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا کہاں تھے ہم عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے سائنس کی جو بھی انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں ان کے اندر نہیں آتا لہٰذا جو عطب ہو سکتا تھا انسان کا عالم غیب کے بارے میں اور میٹا فیزکس کے بارے میں جو کوئی انسان سوچ سکتا تھا سوچ چکا ہے ساری ترقی اس کے بعد جو ہو رہی ہے وہ فیزکس کے میدان میں ہو رہی ہے فیزیکل سائنسز کے میدان میں ہو رہی ہے میٹا فیزکس میں تو کافلہ بھائی کا بھائی کھڑا ہے بلکہ حضور سے بھی کئی سو برس قبل کے دو افراد ہیں جن کے نام سے دو فلسفے چلتے ہیں ریالیزم ایمپیریسزم لوجیکل پوزیٹیوزم جو بھی آپ کا میٹیلیزم یہ سب ارستو کی اولاد ہیں اور آئیڈیلیزم جو بھی اس کے حوالے سے آپ مختلف نام لے لیں وہ سب افلاتون کی اولاد ہیں اس کے شوا کوئی ہے نہیں دو ہی تو فلسفے دنیا میں آئیڈیلیزم ہے اور ریالیزم اور وہ دونوں بھی حضور سے پیش ترکے ہیں افلاتون بھی آپ سے پیش ترکا ہے اور ارستو بھی آپ سے پیش ترکا ہے اس حوالے سے وہ خودن جو ہے تدریجن اب یہ تدریجن کیوں ترقی ہوئی اس کو نوٹ کر لیجئے معاذ اللہ آپ کہیں یہ سمجھ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ترقی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید جو ہے علم قدیم ہے اس کا یہ تو سلوہ محفوظ کے اندر ہے یہ در حقیقت ارتقا ہوا ہے ان طالب علموں کے ذہن کے اندر ارتقا ہوا جنہیں سکھانا ہے سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بچہ آپ کا پرائمری میں پڑھ رہا ہے آپ پی ایچ ڈی استاد بھی رکھ دیجئے آخر وہ کیا پڑھا سکے گا وہ پی ایچ ڈی اپنا وہ اپنا فہم اپنا فکر اپنا فلسفہ تو نہیں انڈیل سکتا اس بچے کے ذہن میں بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا ہوگا جب تک لوڑ انسانی بحثیت مجبوعی ذہنی اور فکری اعتبار سے اہد تفولیت میں تھی اس وقت تک اسے وہ ٹوٹل گائیڈنس نہیں دی جا سکتی تھی حکمت نہیں پڑھائی جا سکتی تھی ہاں احکام دی جا سکتے تھے بچے کو بھی آپ یہ کہہ سکتے دیکھو ادھر مت جانا دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے ڈوز اینڈ ڈوٹس تو آ جائیں گے لیکن یہ کیوں نہیں کرنا یہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے یہ ضرور کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیا اس کی حکمت ہے کیا فائدہ ہے یہ آپ نہیں اسے سمجھا سکتے لہذا یہی بین ہی ترتیب ہے تورات نازل ہوئی ہے صرف ڈوز اینڈ ڈوٹس کے ساتھ کمانڈمنٹس ابھی انسان اہد تفولیت میں ہے یہ کرو یہ مت کرو یہ لازم ہے یہ ممنوع ہے یہ حرام ہے یہ واجب ہے بس خلاص کیوں ہے یہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے یہی وجہ دیکھئے ان بارہ سو برسوں جو میں نے گنوائے ہیں پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے بھی اور پروفیسر شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس کے وسط میں حضرت مسیح ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن انجیل کو حکمت کہتا ہے تورات کو صرف کتاب کہتا ہے تورات اول انجیل کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیل سورہ آل امران میں حکمت انجیل میں احکام نہیں ہیں حکمت وَجَيْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ حضرت مسیح کے الفاظ قرآن میں میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا گویا کہ وہ احکام جو دے دیئے گئے تھے ان کی کچھ حکمت کی تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو ڈیپارٹنگ سرمن ہے حضرت مسیح کا وہ لاس سپر کے موقع پر جو باتیں کہیں ہیں اس میں یہ پیارا جملہ بھی ہے مجھے ابھی تم لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے میرے بعد جب وہ فارقلیت آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے کہ کل حکمت تمہیں دے دی جائے اور یہ حکمت وہ ہے جس وہ قرآن میں کہا گیا اور غضور کی تعلیم اور تربیت کے زمن میں جو چار الفاظ آتے ہیں ان میں ٹاپ کا لفظ جو ہے تین جگہ پر حکمت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کتاب احکام اور حکمت ان سب کا مجموع ہے خودن ہدایت الہدا کی شکل میں قرآن مجید میں آئی اب اس کے ساتھ جو ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ ہے اس سارے جو عقلی اعتراضات وارد میں نے شروع میں کیے تھے اس کا توڑ آپ اس مسئلے پر غور کیجئے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس کے اندر تحریف ممکن تھی انجیل اللہ کی کتاب تھی اگر اللہ ذمہ لے لیتا کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی کونورسلی آئیے اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن مجید کی حفاظت کا تو کیا اس میں تحریف ہم کر کے نہ چھوڑ دیتے کبھی کی کیا پیشے رہ جاتے ہیں ہم یہودیوں سے یا عیسائیوں سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ترجمہ میں تحریف ہوئی ہے مفاہیم میں تحریف ہوئی ہے مدلولات میں تحریف ہوئی ہے کس چیز میں تحریف نہیں ہوئی صرف ایک شاہ محفوظ ہے وہ مطن ہے اس بڑی ہی تلخ حدیث میں بھی اسی کا ذکر آیا ہے حدیث کیونکہ آخری زمانے کے بارے میں اور وہ آخری زمانہ اور کونسا ہوگا میں تو بتمام و کمال سمجھتا ہوں کہ آج کا زمانہ ہے لیکن لرزا جنے والی حدیث ہے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا رسم ہے یہ اور رسم مطن ہے سکرپٹ بس مساجد و ہم آمیرات ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی بہت لوگ ہوں گے نمازی ہوں گے بڑے تھاٹ کے ساتھ آئیں گے مسجدوں میں قالین ہوں گے مسجدوں میں بڑے بڑے شینڈلیرز ہوں گے سب کچھ ہوگا مساجدہم آمیرات و ہی خراب من الحدہ ہدایت سے خالی ہوں گی پومپ اینڈ شو ہوگا ہدایت نہیں ہوں گی و علماؤہم شر الناس تحت عدیم السما اور ان کے علماؤ جو ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کہ بدترین لوگ ہوں گے من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود ان کے پاس سے فتنے برامد ہوگے انہی میں گھس جائیں گے فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا کام نہیں رہے گا جگڑے اٹھاؤ فتنے اٹھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنی اہمیت بناو یہ کنٹرو ورسیز نہ ہو تو ہماری اہمیت کیسے ہو یہ نور و بشر کا جگڑا نہ ہو تو ہمیں کون پوچھے گا پھر یا امین بالجہر ہے یا نہیں ہے اس کی بحث نہ ہو تو ہماری اہمیت کونسی رہ جائے گی من اندہم تخرج الفتنة فتنے ان کے پاس سے برامد ہوں گے وفیہم تعود انہی میں گھس جائیں گے اس میں اس وقت جو حدیث میں بیسے بڑی لرزانے والی حدیث ہیں دیکھیں اس وقت مجھے کوٹ کرنا تھا قرآن میں سے اس کے رسم کے سوا کچھ نہیں بچے گا لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّاسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ رَسْمُ الْخَتْ لیکن یہ بھی اس لیے بچ گیا ہے